ناظین آدھاب آپ دیکھ رہے گلستان نیوز نیشنل ٹیلیویجن چینل میں ہوں آپ سب کا میزبان سعید الفان فازل استقبال کرتا ہوں پروگرام فن اور فنکار میں آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام میں ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو وادی کشمیر کے ٹیلن سے روبرو کرائے اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے جو بھی ہمارا یہاں کا ورثہ ہے ثقافت تمدن تہذیب ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دنیا بر کو اس خوبصورت طور طریق سے آگے پہنچایا جائے فیلال آج کی اس پروگرام کے حوالے سے اگر بات کرے تو ایک ایسے ہی خوبصورت مہمان کو میں نے دعوت دی ہے جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے سرو کے بادشاہ یعنی آواز کے بادشاہ کمال کی آواز کمال کے براڈکاسٹنگ کیا انداز ہے ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جب وہ کبھی بات کرتے ہیں یا جب وہ بات کرتے تھے ریڈیو پر تو من نہیں کرتا تھا کہ سٹیشن چینج کرے یا دیکھا جائے تو عدب کی دنیا کے ساتھ بھی ان کی خوبصورت وابستگی ہے کئی ساری کتابیں کئی سارے آرٹیکلز انہوں نے خود لکھے اور دنیا بر تک انہوں نے خوبصورت اپنی چھاپ پہچائے تو فیلال دیکھا جائے تو ہمیشہ ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ ایسے استادوں کو ہم اپنے سٹوڈیوز بلائے ان سے بات چیت کریں ان سے بہت کچھ سیکھے اور آپ تک بھی وہ خوبصورت بات کو پہنچائے فیلال جس مہمان کو میں نے آج دعوت دی ہے وہ ہیں جناب بشیر عارف صاحب آپ کا استقبال ہے بہت بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے بہت اچھا لگتا ہے گلستان ٹی وی کے سٹوڈیو میں آکے کچھ آپ سے باتیں ہوں کچھ اپنے دیکھنے والے سے باتیں ہوں اپنے دوستوں سے باتیں ہوں اپنے پرستاروں سے باتیں ہوں اور کیا چاہیے ناظرین آج ہم ان کے ساتھ بڑے خوبصورت سفر کے حوالے سے بات کریں گے وہ سفر جب انہوں نے شروع کیا اور آج کا سفر یعنی جب آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی ساری چینلز کا خمار ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے سوشل میڈیا کا ٹرین چل رہا ہے وائبز چل رہی ہے انہوں دیکھا جائے تو ایک خمار ایک ولولا دکھائے دیتا ہے مگر جب انہوں نے شروعات کی اگر میں سیونٹیز کو لے کر بات کروں ایٹیز کو لے کر بات کروں تو تب اتنا ایزادہ ایڈوانس نہیں تھا اور آج کے دور میں اس چیز کو لے کر کیسے دیکھتے ہیں وشیر عارف صاحب سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کا دور تھا اور آج کے دور کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے ہمارا دور بھی اچھا تھا یہ دور بھی اچھا ہے فرق اتنا ہے وہ دور محبتوں کا یہ دور میکنیکل ہے یہ مصنوعی تصنب سے بھرا دور ہے ہمارے دور میں ہمارے بروڈکاسٹر کی بات کریں تو جو بروڈکاسٹرز تھے وہ جس طرح سے ایک سنار ایک فنکار ایک پینٹنگ کو یا ایک ہار کو سجاتا ہے اسی طرح سے پروگرام کو سجاتے تھے پوری تحقیق کے ساتھ کسی بروڈکاسٹ کو تیار کرتے تھے کیا بات رفلنس کے ساتھ یہ نہیں کہ ہوا میں بات وہ بروڈکاسٹ ایک مستند چیز کی حیثیت رکھتا تھا آج کل میں دیکھتا ہوں کہ جو موں میں آئے کہہ دیا بعد میں پتہ چلتے بعد میں ان کو معافی مانگنا پڑتی ہے یا اس کو اس کی تردید کرنا پڑتی ہے ایسی چیزیں نہیں تھی دوسری یہ چیز تھی کہ ٹیلنٹ کی قدر تھی خلوص تھا اور راستہ روکنے والے مزدود کرنے والے نہیں تھے راستہ صاف کرنے والے تھے کھولنے والے تھے بیک مائٹنگ نہیں تھی دیکھ دوسری کی چشمک نہیں تھی رشک تھا رشک تھا حسد نہیں تھا محبت تھی حسد نہیں تھا رشک تھا کہ آپ نے ایسا اچھا کام کیا میں اس سے اچھا کروں گا یہ نہیں کہ آپ کی کام کو مٹا دوں ہمیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک پروگرام ہوتا تھا خط کے لئے شکریہ یہ پروگرام کسی وجہ سے جس کی ذمہ تھا وہ بھول گیا تھا ہم نے دیکھا کہ شام کو میٹریل چیک ہوتا تھا کل شام آج صبح میں یا تو پھر میں اور شام کو پہنچ بجے چلتے وقت سارا میٹریل ڈیوٹری آف سے چیک کرتا تھا اس پہ دیکھا کہ خط کے لئے شکریہ تھائی نہیں جو پوننی نو بجے چلنا تھا پوننی نو بجے چلتا تھا تو مجھ سے کہا میں وہی پہ تھا آفس میں گربار خطر پروگرام بنا رہا تھا ایڈٹ کر رہا تھا رہے بشی صاحب ایسا ہے خط کے شکریہ نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے فوراں لکھ دیا سکرپٹ ہس پر اون میں لکھا اور ریکارڈ کر دیا ریکارڈ ایک ہو گئی دوسرے لئے آپ یقین نہیں کریں گے جس صاحب کے ذمہ وہ پروگرام تھا ان سے کہا میں نے کہا ڈیٹریل کو ریپورٹ نہیں لکھنا یہ تھا ایک دوسری کی تائیں محبت بنا وہ ریپورٹ لکھتا دوسرے در میں اسے ایک ایک سپنیشن پال ہوتی پروگرام ہوتی ہم نے کہا ریپورٹ نہیں ٹھیک جب آج کل کے ٹیلیویجن چینلز کو آپ دیکھتے ہیں نیوز ریڈیوز کو دیکھتے ہیں اینکرز کو دیکھتے ہیں یا خاص طور پر جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایڈوانسٹ ہے اور ایڈوانسٹ کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں انویٹ ہو رہی ہیں تو کہیں آپ کا دل کھٹا تو نہیں ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کام بہتر ہو رہا ہے اور کچھ ایکسٹرا ہو رہا ہے دیکھیں میں بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا وہ سارے اس معاملے کا احاطہ کرے گی وہ مثال آپ نے شادیاں کتنی اٹھن کیوں گے بہت حال فلحال میں اور پانی کون سا ہم دیکھتے سرب کرتے ہیں جو ہم بزار سے قریدتے ہیں جو بہر سے آتا ہے منرلز وہ ہم سرب نہیں کرتے ہیں تسنو آ گیا آج کل ہم بڑے بڑے ڈبے پیش کرتے ہیں شادیوں میں تسنو آ گیا اسی طرح سے آپ کچھ بھی کریے فیس بک پہ آئیے پریویٹ چینل پہ آئیے وہ جو کام کر گئے بڑے بڑے سکندر بڑاکاسٹن کے اور دوردرشن کے وہ آپ نہیں کر پائیں گے اگر آپ اسی کو فالو کرتے جو نئی چیزیں کر رہے ہیں اس میں ایک دور لگ گئی ہے کون کتنا چلا سکتا ہے کون کتنا دوسرے کی پگڑی اچھال سکتا ہے یہ بڑاکاسٹنگ ہے یا ٹیلیویجن انڈسٹری کا کوئی زیب نہیں دیتا یہ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا نے آپ کو لگتا ہے کہ ایک چینج لادی ہے یا کام آسان کر دیا ہے سوشل میڈیا میں میں سب نے کہوں گا کہ کچھ لوگ بلیک شیپ گز گئے ہیں مثال کے طور پر ماکروفون آپ کے ہاتھ میں بازار سے ملتا ہے خریدو کیمرہ ملتا ہے بازار سے ملتا ہے خریدو یوٹیوب چینل کھولو اس میں کچھ کرنا نہیں ہے اور گز گئے آپ کیمرہ لے کے کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے کمرے میں یا کسی ڈاکٹر کے چیمبر میں رہے آپ چور ہیں آپ کی ڈگری فیک ہے آپ کو کس نے یہ حق دیا کس نے یہ حق دیا اگر آپ کو لگتا ہے وہ چور ہے وہ اس کی ڈگری فیک ہے آپ پولیس کو انفارم کیجئے ایف ایر کٹوائی ہے اس کے دام لیکن ہم گز رہے ہیں ہمارا یہ تھا اصول کہ جہاں ہمیں لگتا تھا ہم کسی کی پگڑی اشاننے جا رہے ہیں ہم بروڈکاٹ نہیں کرتے تھے ڈکشن کا بڑا خیال رہتا تھا ہم گریمار کا خیال رہتا تھا آج کل گریمار اور ڈکشن خیال ہی نہیں مثال کے طور پر ابھی ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک بچے کی لاش آ دیئی تھی باہر سے اس کے لاشے جب اس کے گاؤں پہنچا دی گئی تو ایک فیس بک چینل والا پہنچ گیا وہاں پہ لائیو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ پرکیپ مناظر دکھا رہا ہوں پرکیپ منظر دکھا رہا ہوں دوسرے دن کہا کہ میں یہاں پہ ہوں باغوام پورا میں اور یہاں پہ اس وقت گولیوں کے آوازش نہیں گئیں اب یہاں پہ سیکرٹی فورس آ گئے اب مجھے سوتر نے بتایا کہ یہاں انگرم پر شروع ہونے والا ہے ایک تصویر آپ نے دیکھ ہوگی جس میں ایک ولچر ایک بچے بو کے بچے کی پیچھے بیٹھا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس فوٹوگرافر نے وہ تصویر کیچے اس کو بڑا اینا ملا لیکن بعد میں اسے سیسائٹ کر لیا کیونکہ اس کو لوگوں نے بڑے تانے دیئے ایک ہی ولچر نہیں ہے کئی سارے ہیں اس میں دو ولچر ہے ایک ولچر وہ جو بیٹھا ہے بچے کی پیچھے دو ولچر تم ہو جو فوٹوگراف کیچ رہا ہے تمہیں بچا رہے کیوں نہیں بچے کو کھانا کیوں نہیں کھلایا اس کو پانی کیوں نہیں پھلایا تو اس کو احساس ہو گیا ہاں میں ہوں تو اس نے خود کو شکل دی یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوترو نے بتایا کہ یہاں فائرنگ ہو رہی ہونے انکاؤنٹر ہونے والا ہے یہ کیا بکواز کر رہے ہو دوسرا آپ کے باس گرامر ہی نہیں ہے اب چلاتے ہیں تیسری بات ہے کہ میرے محبوب تم میرے پاس کسی بھی لباس میں آ جاؤ میں تم کو تمہاری قدقامت سے پہچان ہوں گا جس طرح سے آپ کے یہ جو پرزنٹر سے ان کے لیے کوسٹم بھی ایک اہم روح لذا کرتا ہے آپ کے کپڑوں سے کرتے سے اب دیکھیں پرانے والے یہ ابھی کے جو نہیں کچھ اچھے سلجے ہوئے انکر سلجے ہوئے پریزنٹرز وہ پہناوے کے بڑا خیال رکھتے ہیں آپ رول موڈل بنتے ہیں لوگوں کا اب آج کے لیے فیشن ہو گیا ہے کہ چلاؤ میکروپن ہاتھ میں اور غصے سے بولو اب آرام سے بولو بھائی آپ کوئی پولیس والے تھوڑی ہیں کچھ نوجوانوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھا جائے تو جو ڈگرییاں کرنے کے بعد آ جاتے ہیں خاص طور پر چاہے وہ پروفیشنل ڈگری ماس میڈیا سے ریلیونٹ ہو یا اور بھی ڈگرییاں جو ہوتی ہیں اس کے بعد آج کل اگر ہم دیکھیں گے سب سنیمیٹک موویز بنانے لگے ہیں یا کچھ نئی کہانیوں میں ٹویسٹ جنہوں نے لائے ہیں کوئی نئے اوبجیکٹ پر جو فلمیں بنا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں سرانے کی ضرورت ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ابھی بھی کمیاں ہیں موقع ملنا چاہیے but not at the cost of the legacy مثال کے طور پر آپ نغمے نئے نئے بناتے ہیں ایڈیٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہی طرح یہ ہی طرح نائیپن کیا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں آپ نائیپن نائیپن آپ کہتے ہیں کہ اب جو لڑکی بچاری ہجاب میں آئے گی برکے میں آئے گی اس کو کہتے ہیں فیشٹیبل نہیں ہے میں نے دیکھیں میرے رشتے میں ایسی ڈاکٹرز ہیں جو آج بھی ہجاب میں جاتے ہیں اور ہسپیٹل پورا ڈھکے فائنس ڈاکٹرز اسی طرح سے آپ جو نئی چیزیں بناتے ہیں کچھ لوگ بڑا اچھا بناتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں فیوجن بڑا اچھا کرتے ہیں وہ یعنی جو رواب سارنگیت مغناری گڑا ہرمونیم باقی چیزیں اس کو ویسٹڈائز مت کرو کشمیری میلڈی کو ویسٹڈائز مت کرو اس کو بگاڑو مت اس کو ویسٹڈائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صرف اس زبان کو بگاڑنے نہیں رہیں بلکہ اس فوکلور کو بگاڑتے ہیں آپ اس کو مت بگاڑیے چلی یہاں پر جبکہ گائیگی کے حوالے سے بات چل رہی ہے یا موسکی کو لے کر بات چل رہی ہے مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت ناتھ جو ہے وہ پیش کیا تھا اور اسپیشلی مجھے یاد ہے کہ آج بھی وہ ہمارے کانوں میں زندہ ہے جس کی خوبصورت مثال شمیمہ جی کیا کہنا ہے ان کا کتنی خوبصورت آواز ہے جو کہ خود ایک سروں کی بادشاہ ہے تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر وہ نظرانہ ناظرین تک پہنچایا جائے ناظرین اکرام آئیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ ناد شریف جو کہ بشیر عارف صاحب نے لکھا ہے اور اسے بڑی خوبصورت آواز سے سجایا ہے شمیمہ جی نے جو کہ آزاد صاحب کی اہلیہ ہے ملحظہ فرمائے دلاؤت سکھر کر تگس جل مدین تحوال سوال نبی ناظرین دلاؤت سکھر کر تگس جل مدین دلاؤت سکھر کر تگس جل مدین دلاؤت سکھر کر دلاؤت سکھر کر ملحظہ فرمائے دلاؤت سکھر کر دلاؤت سکھر کر ملحظہ فرمائے استقبال ہے آپ کا پروگرام فن اور فنکار میں تو آپ نے یہ خوبصورت سا جی ہاں ناد شریف دیکھا کیونکہ ناد تو سارے خوبصورتی ہوتے ہیں اور خصوصاً اگر بات کرے تو بڑا سکون ملتا ہے جب بھی ہم اس کو سنتے ہیں تو آپ اے سی کے بارے میں بشیر عارف صاحب سے جانتے ہیں بشیر عارف صاحب یہ کب آپ نے لکھا اور کیسے ذہن میں یہ ناد شریف آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو کیا کہنے خوشبویں بکھر جاتی ہے ہر طرف خوشبویں خوشبو آ جاتی ہے حاصل میں شمیم صاحبہ جو ہیں وہ بڑے پائے کی فنکار ہے بجن سوپوری صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے انہوں نے کہا کہ ایک نات لکھنی اور ایک نغمہ لکھنا ہے شمیم جی کے لیے وہ ایک البم منا رہی ہیں دوہزار تین چار کی بعد تو میں نے یہ نات جب لکھی تو آپ یقین کریں گے جب بجن جی نے اس کی کمپوشن بنائی گھر میں بیٹھے سوی میں بی بی تشریف لائیں تھی انہوں نے جب تھوڑا سا گایا تو میں بلک کے روپڑا تو وہ بھی روپڑی اور بجن جی نے ہمیں بھی دونوں کو چھپ کر آیا وہ بھی بڑی ایموشنل ہو گئی انہوں نے کیا کہہ رہے اب ان کے جتنے میں گائے نغمہ یا صوفی صاحب کے لوگ انہیں کو ربلکہ بنا کے گا رہے ہیں گا رہے ہیں گا رہے ہیں گا رہے ہیں انہیں مجھے یاد ہے جب میں نے لطا جی سے انٹریویو کیا تھا دو مرتبہ میں نے ان سے دو تین مرتبہ ملا میں ان سے کیا شاندار شخصیت کیا شاندار شخصیت جب میں ان سے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب میں ان سے ملے گیا تو ہمیں لگ بک پون گھنٹا ان کی ڈرائنگ روم میں انتظار کرنا پڑا کیا بات ہے صرف میں تان پورا سن رہا تھا میں نے کہا گیارہ بجے بلایا اب سبا بارہ ہو گئے ساڑھے بارہ ہونے والے اس کے بعد ایک اور یہ پری جیسے جیسے فریشتہ صفت کوئی آگئی خاتون سفید ساڑھی میں آئی لطا جی معافی مانے لے گی آپ کو انتظار کرنا پڑا کیا بات تو میں اپنے آپ کو اسباؤں پر محسوس کرنے لے گا میں نے کہا نہیں یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں آپ کے گھر میں بیٹھنے کو موقع ملا کہنے کی میرا ریاض دو دن سے چھوٹ گیا تھا دو دن سے میرا ریاض چھوٹ گیا تھا آج میں نے وہ پینتہالیس منٹ اسی میں اور لگا دی ہے کیا بات تاکہ میں آپ کے سامنے اور ایچ سامنی سکس اس وقت نہیں میرے سامنے نہیں ریاض ہمارے فنکار ریاض کرتے نہیں ہیں انہوں نے گا لیا دونگ میں اور پھر تھوڑا سا وہ ہکا لگا لیا بس ان کو لگتا ہے کہ بس ہم بڑے فنکار ہو گئے ایسا نہیں ہے بشیر صاحب میں ایک چیز بڑا امپورٹن آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آج کل جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر صوفی نگموں کی بات کریں جو صوفی کلام ہے یا ایسی خوبصورت شاعری ہے جس میں ظاہر سی بات ہے پروردگار کا ذکر ہے تو اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی موڈیلیشن آگئی ہے چاہے وہ گائیکی کو لے کر ویسٹرن آئیزیشن اس میں آگئی یا انسٹرومنٹلی اگر ہم دیکھیں گے یا کوریو گرافی کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا اس میں زیادہ یہ چیزیں ایڈ آن ہونے لگی ہیں دلوکمار کی ایک فلم ہے جنگا جمنا اس میں ایک نغمہ ہے بھوچپوری نانے لڑ گئے کہ مانواما کسر کوئی بے کرے اس پہ سٹیپس دیکھئے جو بھی جو مہاراج نے اس پہ سٹیپس یا جو بھی ہے کوریو گرافی رہا ہے وہ لگتا ہے کہ وہ امر ہے وہ ڈینس شکرز آج کل تو بے ہنگم ہے میکنیکل ہے ڈراما وہ اس پہ کنسول پہ کرتے ہیں اس کو پیسٹ کابی پیسٹ کابی پیسٹ کابی پیسٹ کرتے ہیں یہ آپ نے جو بات کہی کہ نہ یا صوفی نغمہ کوئی گاتا ہے یا کوئی چیز ایسی گاتا ہے مثال کے طور پہ ایسے ایسے بے ہنگم معاف کریں گے مجھے وہ بچے لیکن میں وہی کہوں گا کہ اگر غلط ہو رہا میں تو کہوں گا غلط ہو رہا وہی بات پھر آئی کہ لگتا جیسے میں نے پوچھے آپ کے ناغ میں کچھ اور لوگ بھی گا رہے ہیں کہ لیں گا گات ہو رہے ہیں لیکن جو اس کے ریمیک ریمکس کرتے ہیں نا اس کو بگاڑ رہے ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں بگاڑ رہے ہیں ویسے کچو شکر نبانی ولو معاشروں کے معنی یہ رونا لیلہ نہیں بھی گایا اور یہ ہوئے ہوئے کیا گایا میں رو پڑا ہوں جب اس نے گایا یہ جب یہاں آئی تھی وہ سیونٹی سکس پی سیونٹی فائن میں کیا گایا اس نے اور آج کل جو کوئی جڑکا ننکلا وہ گد کہتی ہو وہ چکے نبانی اے کیا ہو گیا بھائی اگر محمود گامی نے ایسے گایا ہوتا تو پورا گاؤں بھاگ گیا ہوتا یا ایسے سنائے ہوتا یہ بگاڑتے ہیں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق اب لے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزت ہم تو حق بات کہتے ہیں زہریلہ بھی پینہ پڑھے لیکن حق بات کہیں گے یہ لوگ ایک تو اس لرک کو تباہ کرتے ہیں دوسرا اس کا اس کی جو ہو ہے اس کا قتل کرتے ہیں کشمیری نغموں کا قتل ہو رہا ہے یہ نایپن ٹھیک ہے اس کے حق میں ہم نہیں ہیں وہ بگارتے ہیں کہانیوں کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا مختصر سا وقت ہے کہانیاں جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہانیاں میرے ہم پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو آپ کی تبیت خوش ہو جائے گی وہ گوپا ہو شوس ہو بریشت ہو یا مکانس منز ہو یا تلاز دانے ہو کانز ہو یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ مجھے خود پسند ہے کیا بات ہے کہتے ہیں میں دیکھو آپ کو اپنے گھر پہ بلاتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہوں تو بہتا ہے وہی چیز پیش کروں جو مجھے پسند ہے جی جی بالکل جس پہ میں ماہر ہوں میری بیگم وہی چیز بنایا گی جو آپ کو اچھے جو ان کو اچھے لگے جو ہم کو اچھے لگے جی بروڈکاستگ کی بات لاؤں گا میں وہی چیز بناتا تھا جو میں اپنی بیوی بیٹی بہن ماہ کے بیچ پہ بیٹھ کے گھر میں سن سکتا اوہ کیا بات میں ایسی چیز نہیں پیش کرتا یا بروڈکاستگ کیلئے تیار کرتا یا ٹیلیکاستگ کیلئے تیار کرواتا جو میں اپنی بہن کو کہوں اے تم نے سن نہیں دیکھنا یہ اچھا تو میں جو اپنی بہن یا بیٹی یا ماہ یا بیوی کو نہیں سنوا سکتا دوسروں کے لئے دوسروں کے لئے کیسے میں گھروں میں پہنچا دوں یہ چیز اگر بروڈکاستگ میں ٹیلیکاستگ میں اس طرح کی چیزوں میں رہے تو بہت بڑی ہے آج کل دیکھا جائے جو عدیب ہے جو نئے شاعر ہیں خاص طور پہ جو آج کل اپنی کلم کو اٹھا کے بڑا خوبصورت جو ہے لکھنا پسند کرتے ہیں میں جاننا چاہوں گا آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے کیونکہ آپ نے ان عدیبوں کو بھی دیکھا ان شہراؤں کو دیکھا ہے اور خاص طور پہ ان شاعروں کو دیکھا ہے جن کا کافی زیادہ کانٹریبیشن ہے کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں ورڈس ورڈ کا بھی خطاب ملا ہے تو آج کل کے وہ یانگ سٹر جو کلم کے ساتھ جڑے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں وہی بات آتے ہیں کہ استاد کی ضرورت ہے دیکھئے ابھی ایک صاحب نے نام لیلوں گا میں وہ تدیانتی ہوگی انہوں نے فیس بک پہ ایک گزل ڈالی تھی غزل ڈالی تھی اور مجھے لکھا تھا آج میں نے دو تین دن پر ایک مشاہرے میں پڑی ڈلی میں وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں اپنے ہاتھ صرف کاغذ میں لکھے اس کا فوٹو ڈالا تھا فیس بک پہ جی تمہارے شہر کا موسم بڑا سوانا لاغے لگے نہیں لاغے میں ایک شام چرالوں اگر برانا لاغے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے صرف اس کو ایک جب لکھا کہ یہ غزل کس کی ہے کہ لگے میری ہے پھر میں نے مونی بھائی مونی بیگم جہاں انہوں نے گائی ہے وہ خیسل جاپشن کی غزل ہے اور تمہارے شہر کا موسم بڑا سوانا لگے میں ایک شام چرالوں اگر برانا لگے جو ڈوب نہ ہو تو اتنے سکون سے ڈوب ہو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتا نہ لگے کیا بات ہے تو میں نے کہا یہ مونی بیگم کی غزل ہے پچاس سال سے ہم سن رہے ہیں آپ اپنے نام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ لگے کو آپ نے لازے کر دیا ایک رکن بڑ گیا اور بہر سے باہر ہو گیا اس نے کہا ہرے نہیں میں نے کہا بت کرو یہ اس سے پہلے بھی تم نے کچھ غزلیں فیس بک پر ڈالی تھی اپنے نام سے مت کرو یہ مختصر سا وقت اور من تو نہیں کر رہا ہوں کر رہا ہے یہاں پر کہ میں آپ کو یہاں سے جانے دوں مگر ایک بڑی امپورٹنٹ بات آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہم نے ہر چیز کے بارے میں بات کی جو پہلے تھا یا ابھی تھا جو اس وقت سٹوڈنٹس خاص طور پر اسی سبجکٹ کو پڑ رہے ہیں یا اس سبجکٹ میں آپ آنا چاہتے ہیں چاہے وہ عدب کو لے کر ہو یا چاہے وہ ہماری اس میڈیا انڈسٹری کے بارے میں ہو کہتے ہیں کہ ایک سٹرائیکنگ میسیج جو ہے خاص طور پر ایک لیجنڈ کی ہوتی ہے اور آپ بھی ہمارے لیجنڈ ہے آپ نے بھی ماشاءاللہ امدہ کام کیا ہے اللہ آپ کو سلام ہوتا رکھے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان نوجوانوں کو خاص طور پر وہ لڑکے لڑکیاں جو پروفیشنلی اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں اور ایک اچھا کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ سوسائیٹی کی بلائی ہو سب سے پہلی چیز پہلی نقطہ ہے جنرلزم کا صحافت کا وہ ہے ایس اگر یہاں پہ تیل لگایا تو میرے جس پہ کوئی چیز نہیں چپک جائے گی اگزاکٹلی اگزاکٹلی چیز کوئی چپک نہیں جائے گی اس کو نہ آپ کا دیکھنے آپ میری رشتہ دار ہیں کی نہیں آپ میرے دوست ہیں کی نہیں اگر دشمن بھی صحیح ہے تو آپ صحیح کی دشمن کا ساتھ دینا چاہیے جنرلزم وہ ہے جنرلزم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں ڈال دیں اپنے بھڑاز نکالیں نہیں نہیں آپ کو سوسائیٹی کا ایک ایسا فرد بننا ہے جہاں آپ اچھے بلے کی تمیز سکھائیں دوسری چیز اپنے بھڑوں کی جو انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کی ہیں یا جو کرتے رہے ہیں اس کو دیکھئے ورل میڈیم جو ہے میڈیا جو ہے بروڈکاسٹنگ کا یا ٹیلیویزن اندرسٹری کا دیکھئے سنیے دیکھئے کیسے پرزنٹیشن ہوتا ہے یہ چیخ چلی چکھم چلی یہ ہو رہے ہیں نا ارے مت وہ والیوم کیوں بڑھانا ہے وہ تو آپ کے کنٹرل میں والیوم بڑھانے کا ہے اس پہ ہے نوب ایک جی اس پہ ایک نوب ہے ایک مجھے ایک نیوز ڈیڈر ہے ویس اپ امیریکہ خالدنگیسہ کیا بات کیا بات ان کا سٹیل ہے مجھے کہتے تھے جب میں یہاں نیوز پڑھتا تھا ریڈیو کشمین جب تھا وہاں پہ بہت سال پہلے پچھتر چھتر کی بات ہے تو میں نے ایک دن نیوز پڑھی اپندر کشم میرے پاس آئے ان سے کیا سب مار نہیں میں نے کہا عزدوبندر حاشق پران اپویج میسی ڈیلیس پر نیوز میں نے کہا نہیں وہ تو نیوز ریڈر ہے میں تو اپنے دیش پہ پڑھ رہا ہوں نا جی جی میں تو اپنے دیش پہ پڑھ رہا ہوں تو وہ ان کے انداز کیا بات ہے یا ہمارے یہاں پہ مخنال بیکرس تھے یا وہ ایک ہمارے نہیں نہیں ہمارے سہید شبیر تھے نور دشن میں یہاں پہ کیا پڑھتے تھے نیوز ہو بڑے خوبصورت یا جو نیشنل حقب پہ ہمارے نیوز ریڈرز تھے ارے طبیعت خوش ہوتی تھی آج کل چیکھتے ہیں چلاتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو بس صرف لاتیاں نہیں چلتی ہیں آخر لی آخر آخر گولستان نیوز کے لیے آپ کے چند الفاظ کیونکہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ تعریف کریں میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری آہ اس چینل کو وچ کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چینلز وچ کرتے ہیں آہ کہاں گلتیاں ہو رہی ہے یا کیا سجست کریں گے آپ ہمیں سب سے میں سجست کروں گا یہ ایک اگر کیمرامین مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو سلام کرنے کے بعد میں سو کہوں کہ ایک اینگل ہوتا ہے اوکی وہ اینگل یوں نہیں ہونا چاہیی ہے کیا بات ایسا نہیں ہے کیا بات پروپر اینگل نمبر ایک نمبر دو کی نیوز ریٹر آپ کے چلاتے ہیں اچھا ماف کریں گے آپ کو وہ چلاتے ہیں وہ نیوز ریٹر پڑتے ہیں وہ چلاتے ہیں دراتے ہیں لیکن کام اچھا ہوتا ہے یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آہ وہ تو آدمی ہیں انسان ہیں گلتیاں ہوتی ہیں لیکن ایسی گلتیاں نہیں ہوتی ہیں جو اس لئے گلستان ٹی وی گلستان ہے اس میں پیلے لنکا پھول بے لالکا بھی ہے پنک بھی ہے ہرابی ہے ہرابی ہے سفیر بھی ہے اس طرح کے اور آل میں یہ کہوں ایماندارنہ میرا جو اپنا یہ ہے رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ گلستان ٹی وی اس وقت یہ میں آپ کو دیکھے بغیر کہتا ہوں اس وقت میں اگر کوئی ٹی وی چینل کھولتا ہوں کشمیری نیوز دیکھنے کے لیے یا اردو نیوز دیکھنے کے لیے اور میں گلستان چینل دیکھتا باقی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو میرا بی پی کبھی میں دوائی کھاتا ہوں بی پی کی میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے دوسرا ان کا گریمر اتنا پیارا ہے کہ میری زبان بگڑ جاتی ہے آپ کو ایک بتا دوں کہ میرا ایک دوست آج کل پی ایش ڈی ڈیٹائر ہو گیا وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ جب پی ایش ڈی کرنا تھا تو اس کو سبجیکٹ ملا تھا ہے فراہ گورکپوری حیات اور کارنامی فراہ گورکپوری زندہ تھے ان سے مل لے گئے ہم ساتھ گئے تو کہا کہ یہ آئے ہاں فراہ گورکپوری آیا ہے آواز جیسی تھی زبردست کیا ہے میں نے کہا قبلہ یہ آئے ہیں حمد صاحب آہ کیا آئے ہیں کیا نے کہا حضور میں پڑھاتا ہوں فراہ اینورسٹی میں نام نہیں لوں میں تو مجھے سبجیکٹ ملا ہے ای پی ایش ڈی کے لیے فراہ گورکپوری حیات اور کارنامی آہ اچھا ہے کرو کرو کیا نام بتایا محمد کرمڈی کرمڈی چپے اتنا سکیل نام میں نہیں کھتا میرے لیے کیا بات کیا بات ہے بہت بڑھاتی اس کو نام سے نفرت ہوگی میرا من نہیں کر رہا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے جانے دوں میں نہیں کرنا میں لکھوں کا تمہارے بھی اس کو کیا کرے یہاں سے آہ اگر دیکھا چاہے تو وقت کا تقاضی ہے تو بڑکاستنگ کے لیے یہ آوازوں کا جادو ہے یہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ I feel so pleasure آج آپ اپنا قیمتی وقت نکالنے کے بعد پھر ہمارے سٹوڈیوز آئے اور بہت ساری باتیں ہم نے آپ سے سنی بھی اور بہت کچھ سیکھا بھی in fact میں تو آپ کا ہمیشہ شاگد رہا ہوں آپ سے سیکھتا ہوں آپ کو دیکھ دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھا ہے بس آپ کی نیک دعائیں چاہیے اللہ سلامتھ رکھے پوری ٹیم کو گلستان کی ٹیم کو جب میں گلستان کو دیکھتا ہوں تو اچھا لگتا ہے گلستان ہم ہوتا ہے اچھا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو ناظر اکرام یہ تھے میرے آج کے مہمان بشیر عارف صاحب جو جی ہاں بالکل بھی کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں کیا کرے وقتہ تقاضہ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہیں پھر دعوت دیں گے کسی اور اپیسوڈ میں انہیں دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ اور نئی باتیں ہوں گی اور اور نئی چیزیں سیکھنے کو ملے گی ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ غفتگو ضرور پسند فرمائی ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی اور ایسی خوبصت اور کسی مہمان کو ہم دعوت دیں گے ان کے ساتھ روبرو ہوں گے پروگرام رہے گا فن اور فنکار اجازت دیجئے سید الفان فازل میرے کیامرہ پرسن سمیر وانی امران تارک میرے آن لائن ایڈیٹرز عابد قادری اور ساحل بٹ کو بنے رہی ہے دیکھتے رہی ہے گلستان نیوز خدا حافظ